چیرے کی چھائیوں کر اس کا بتاتے میرے محترم بھائیوں اگر چیرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو تحجد میں اٹھنے کی عادت بناو تحجد میں اٹھنے کی تحجد میں اٹھنے کی میرے محترم بھائیوں جو تحجد کا وقت ہوتا ہے نا راب کو اللہ تعالی آسمانِ دنیا پہ تحجد کے وقت آ جاتا ہے اس وقت جو ہوا آتی ہے نا وہ اسی عرش کے ساتھ ٹکرا گیا آتی ہے تو بتاؤ وہ ہوا جب ہمارے اندر جائے گی کتنا ساف سطرہ کرے گی چیرے کتنے پرنور ہوں گے اس وقت فریش آکسیجن آپ کے اندر جائے گی کاربن ڈائیوکسائیڈ باہر نکلے گی خون کتنا ساف ہوگا اس وقت لمبے سجدے کرو سجدے میں پڑ جاؤ خوب رو میرے محترم بھائیوں چیرے کو اگر چمکدار کرنا چاہتے ہونا تو نافرمانیاں چھوڑو نافرمانیاں چھوڑو گناہ چھوڑو آنکھوں سے کچھ ایسا نہ دیکھو جو رب نے منع کیا ہے حرام چیزیں دیکھنا بند کر دو حرام سننا بند کر دو حرام بولنا بند کر دو حرام سوچنا بند کر دو اور پھر دیکھو چیرہ کیسے نکرتا ہے اور جو پہلے ہوا اس کے اوپر اللہ سے سوری کرو معذرت کرو توبہ کرو گڑ گڑاؤ ان آنسوں سے آنسوں بہاؤ اور لمبے سجدے کرو بہترین چیرے کو چمکانے کا وہ طریقہ ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قیامت والے دن کچھ چیرے چودویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے فرمایا یا نہیں فرمایا اب بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں کون سے لوگ ہیں یہی کام کرنے والے جو اپنے رب کی باتوں کو مانے گا اس کا چیرہ چمکدار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیوں لمبے سجدے کرو لمبے سجدے کرو اور جتنے پھل اور سبزیاں بھی میں نے بتائی ہے دس پھل دس سبزیاں دس ڈرائی فرون اس میں پانچ مرپے اس کو مکس کرو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو خود کھانے کی یہ عادت مناو ہم دس دس دوائیاں فخر سے کھاتے ہیں دس دوائیاں فخر سے کھاتے ہیں بتاؤ یہ دوائیاں کبھی آپ کو طاقت دے سکتی ہیں قوت دے سکتی ہیں لیکن یہ جو تیس پینتیس چیزیں ہیں طاقت ملے گی کہ نہیں ملے گی میرے بھائیوں باہر ففٹی فروڈ کے نام سے اس کا ایک بھورے کا پورا ٹری ملتا ہے جس میں لوگ کھاتے ہی ہیں اس میں اور بھی بڑی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اس میں بہت کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے میرے محترم بھائیوں چیرے کے چھائیوں کے لیے ایک بہترین علاج کیلے کے ساتھ راہ کو دان صاف کرو صبح اٹھ کے اپنا دھوک اپنے چیرے کی اوپر لگاؤ بہترین علاج ہے راہ کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت فاتحہ پڑھا کرتے تھے صورت اخلاص پڑھا کرتے تھے صورت ملک اور صورت ناز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ ہاتھوں پہ اس کو دھوکتے تھے اور اپنے چیرے پہ مل لیتے تھے میرے محترم بھائیوں صبح کو اپنا دھوک لے کے اپنے چیرے کی اوپر لگاؤ اور رات کو کیلہ جو ہے کیلے کے ساتھ اپنے چیرے کو پورا مل لو اس کے ساتھ جتنے قدرتی بھل ہے ان کا پانی اپنے چیرے پہ لگاؤ یہ بہترین علاج ہے